بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پانچ رمضان المبارک پانچ ماہ روزہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں فرعان نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا تھا مگر اللہ تعالی نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں ایک شہزادی کی طرح کرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلی گئے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عداد کو دیکھ کر اپنی بیٹی سفورہ کا نکاح کر دیا جب وہ بسر لوٹتے وقت طواقی مقدس وادی میں تھے تو اللہ تعالی نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر چاہ کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد فیلا رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالی نے ان کے بڑے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا دونوں نے چاہ کر فرعون کو ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ اس نے جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا اس طرح فرعون نامراد اور زلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی نمبر دو اللہ کی قدرت دماغ کی بناورت اور حفاظت اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھا ہی ہے فرج جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا تاکہ دوسری گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے اس نازد دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس شخص کو کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں خانہ کھانے کا سنت طریقہ نمبر ایک دسترخان مشانہ نمبر دو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پہنچنا نمبر تین کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا نمبر چار سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا نمبر پانچ دائیں ہاں سے کھانا اور نمبر چھے اپنے سامنے سے کھانا نمبر سات تین انگلیوں سے کھانا نمبر آٹھ ٹیک ٹیک لگا کر نہ کھانا نمبر نو کھانے میں عیب نہ نکالنا اور نمبر دس اگر لغمہ ہاں سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا نمبر گیارہ بہت زیادہ گرم نہ کھانا نمبر بارہ برتن اور انگلیوں کو چارٹ کر ساف کرنا نمبر تیرہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا اور نمبر چودہ کھانے کے بعد ہاتھ دونا اور کھلی کرنا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت رمضان میں چار چیزوں کی پابندی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں چار چیزوں پر خوب عمل کیا کرو کیونکہ وہ چیزیں اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ دو چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے رب کو راضی کرنے والی دو چیزیں یہ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور نمبر دو استغفار کرتے رہنا اور دوسری دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں نمبر ایک جنت کا سوال کرنا اور نمبر دو جہنم سے پناہ مانگنا نمبر چھے اگوے گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بڑا گناہ کونسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے سانس کسی کو شریک ٹھڑائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اولاد کو رزق کی تنگی کے در سے مار ڈالے اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں حلال روسی کماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روسی کو روسا نہ سمجھو کیونکہ روسی کو دور نہ سمجھو کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روسی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے لہذا روسی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو حلال روسی کماؤ اور حرام چھوڑ دو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبا جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے وہاں ان کے مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی خال جہنم سے جھلس جائے گی تو ہم پہلی خال کی جگہ فوراں دوسری نئی خال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ شکتے رہیں نمبر نو طب نووی سے علاج پچھنا لگانے سے آدھے سر کے درد کا علاج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں آدھے سر کے درد کی وجہ سے پچھنا لگوایا نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی